بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگوں کا جو سفر ہے وہ دواریاں سے شروع ہوگا ہم لوگ بائٹس پہ رتی گلی جھیل جانے لگے ہیں آج کا ہمارا فول ڈے کا پروگرام ہے رتی گلی، رتا سر اور کالا سر جتنا میکسیمم کر سکے ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ بھی صبح صبح ہم نکلنے لگے ہیں موسیقی میرے دوست کی بائیک پنکچر ہو گئی تھی اور ہمارے پاس سامان نہیں تھا اس لئے ہم لوگ واپس دواریاں آ گئے ہیں یہاں سے ہم لوگ جیپ ہائر کریں گے اور دوبارہ اپنا سفر شروع کریں گے یہاں پر درہ نیلم انتہائی شانتی کے ساتھ بہہ رہا ہے پور سکون یہاں سے اب دوبارہ ہم لوگ اپنا سفر شروع کرنے لگے ہمارا سفر رتی گلی کی طرف شروع ہو چکا ہے یہاں سے اپنے مین سٹاپ سے جو ہے وہ جیپ ہائر کی ہے پہلے ہم لوگ بائیک پہ جا رہے تھے تھوڑا سا سفر طے کرنے کے بعد ہماری ایک بائیک پنکچر ہو گئی اور ہمارے پاس پنکچر لگانے کا سامان بھی نہیں تھا اسی وجہ سے ہم لوگ واپس آئے اور یہاں سے ہم نے جیپ بک کی اور ہم نے اپنا سفر رتی گلی کی طرف شروع کر دیا یہ جیپ ہم نے نو ہزار روپے میں بھوک کی ہے اٹھارہ کلومیٹر کا سفر ہے جو کہ دو سے اڑھائی گھنٹے میں مکمل ہوگا ماشاء رجیب زبردست سورج مکی کے پول لگے ہوئے ہیں اور مکی لگی ہوئے ہیں اب یہاں سے آگے کچھا ٹرینک جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پیچھے تک راستہ صحیح تھا رول بنی ہوئی تھی لیکن اب یہاں سے آگے بہت خطرنک راستہ ہے ہمارا ڈرائیبر بتا رہا تھا یہاں وہے کوئی ڈیم بھی بننے والا ہے اس کی جو ہے وہ ساری اپروول بغیرہ ہو چکی ہے دیکھیں کب تک اس کا کام شروع ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ عوید ہے کہ روڈ بن جائے گی یہ ٹریک ہے نتی گلی کا بھائیو نہیں بھی بڑے تنگ ہونڈی ہے بلکل آئے ہیں آف روڈ روڈ تہائی خطرناک روڈ ہے انشاءاللہ آپ کی پتھکیں وغیرہ جو ہے نا وہ ساری نکل جائے ابھی آٹھ کلومیٹر ہم نے سفر تہہ کی ہے ہم لوگ راستے میں رکے ہیں گاڑی کو پانشانی مار رہے ہیں اور وہ دیکھیں سامنے گلیشئر ہے ہمارا جو ہے نا ڈیسیئن بائکس پہ آنے کا وہ ہم نے روک دیا تو وہ بلکل صحیح ڈیسیئن لیا ہم نے کیونکہ دو لوگ تھے ہم لوگ بائک کے اوپر تو وہ آنا پوسیبل نہیں تھا ایک بندہ وہ تو پھر بھی آ سکتا ہے لیکن دو لوگ جو ہے نا وہ بائک پہ نہیں آ سکتے یہ دیکھیں جیئے گاڑی کو پانی لگا رہے ہیں بہت زبردست ایسے ایسے کمال کے پھول دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پہ یہ اس کا پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا چیز ہے اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں اس کے لئے وہ دیکھیں ایسے یہاں پہ واش روم کی سہولت موجود ہے اگر آپ نے واش روم کرنا ہو لیکن پچاس روپے لیتے ہیں یہاں پہ واش روم کے یہ بھی دیکھیں کتنا پیارا فلار ہے یہ سفید کلر کے کہیں پہ ییلو کلر کے یہ دیکھیں سفید کلر کے زبردست بہت پیار ہے اس کے کلر بہت نائس ہے ابھی کسی لوکل سے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے ہم لوگ رتی گلی بیس کیمپ پہ پہنچ چکے دو گھنٹے اور پنہ منٹ لگے ہمیں یہاں سے پہنچنے ہوئے اب یہاں سے ہم لوگ رتی گلی کی طرف اپنا ٹریک شروع کرے گے یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں ایک رتی گلی کی طرف اور دوسرا رتہ سر یا ہنس راج کی طرف دوسرا ٹریک نکلتا ہے ہم لوگ فلالہ بھی رتی گلی کی طرف جائیں گے اور وہاں سے آگے ہنس راج نکلیں گے یہ سامنے آپ جو چھوٹی سی جھیل دیکھ رہے ہیں اور پانی جو نظر آ رہا ہے وہ رتی گلی جھیل سے پانی نکل رہا ہے اور یہ نیچے جا کے سیدھا دینی اللہ میں شامل ہوتا ہے یہ گلیشئر پڑا ہوا ہے دیکھیں جی بہت زبردست نظارہ ہے یہ دیکھیں یہ سارے گلیشئر ہیں ہم لوگ ٹریک کرتے ہوئے جا رہے ہیں بلاخر ہم لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے جس کے لئے ہم نے اتنی زیادہ محنت کی ہے یہاں پر آپ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی آ سکتے ہیں یہ اٹھائی کلومیٹر کا ٹریک ہے کافی مشکل ہے لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں گھوڑے والا آپ سے پانچ سو روپیہ چارچ کرے گا یہاں پر آنے کا یہ نظاریں جلتی گلی کے ماشاءاللہ بہت زبردست بھیوٹی آف رتی گلی جب بندہ اتنی محنت کر کے ادھر پہنچتا ہے نارتی گلی بندے کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو محنت کیا ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی یہ پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ایک ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے کتنے خوبصورت کلرفور فلارز ہیں انبیلیویبول ان فلارز نے رتی گلی کی خوبصورتی کو مزید چارچان لگا دی ہیں کتنی خاموشی ہے اس جگہ پر ایمن کے آپ میرے سانسوں کی آواز سن سکتے ہیں بیل کوئی انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سا سہر ہے اس جگہ پر کیا خوبصورت نظارہ ہے یہ رتی گلی کا سپیل بے ہے یہاں سے رتی گلی کا پانی نیچے جا رہا ہے اگلے بیلوگ میں آپ کو بتائیں گے کہ رتی گلی سے کیسے رتہ سکھ جایا جا سکتا ہے بیلوگ میں آپ کو بتائیں گے